موسیقی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنہ نیوٹ میں مجاہد بارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے روک کرتے ہیں آج دن بر کی خاص خبروں کی اور مہورا ریلوے کروسنگ پر آج سماجوازی پارٹی گناہ اکائی نے کیا سانکیتک رول روک کو اندولن یہ ہے پردرسن سماجوازی پارٹی کے دوار آبا موری فتہگل روڈ پر کئی ورسوں سے چلی آ رہی اوور وریج کی مانگ کو لے کر رکھا گیا تھا اسی مانگ کو آج سماجوازی پارٹی کے کاری کرتا ہوں نے یہاں پر سانکیتک ریل روک کر دوبارہ اٹھایا ساتھ ہی ویبین سوطری مانگو کو لے کر ایک گیاپن بھی کلیکٹر کو سوپا گیا اس موقع پر بڑی سنکیتک روڈ پارٹی کاری کرتا یہاں پستیت رہے ساتھ ہی ستیتک روڈ کرنے کے لیے بڑی سنکیتک روڈ پر پلیس بل کو بھی یہاں پر تینات کیا گیا تھا موسیقی 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 ہماری بھارتی زنطہ پائٹی کے لوگوں نے کیے کسی بھی طرح سے کیسے بھی کر کے یہاں آور پیس بنایا جائے اور زنطہ کو اس کا فائدہ دلایا جائے اس کے لئے تماثباری پائٹی نے ایک اپنا ادیس بنایا کہ یہاں کیسے بھی کر کے ہر عالم ہے یہاں پہ ایک آور پیس کی ساپنا ہونا چاہیے بننا چاہیے لیکن سانکیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرین آئے گی اس کے سامنے پانچ میٹکی لیے کھڑے ہوں گے روکنے کا پریاس کریں گے اور ہمارے سبھی پولیس والے بھائیوں کا بھرکو چاہنے ہم اپنی مانگ ہے اس مانگ کو پورا کرنے کا پریاس کرنا ہے ہمارے کھڑے ہونے سے رکے گی لیکن ہم پریاس کریں ہمارے کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ میں سوڑا آباد سے آباد لگائی ہے آبار بریچ بنانا حکرہ سفرات سنگھ بردہ 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 سفرات سنگھ بردہ 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 برد اس کے بعد میں ہم نے راجپال مہدے کو بھی کلیٹر مہدے کو گیاپن دے گے جس میں ساتھ سکیئے یوک کے ہوگیا پر پر آئے اس میں ہم نے اور بھی بہت ساری نوکل کی زمد سیاں رکھی ہیں اس کے لیے آج ہمارا پردستم تھا وزبود دنباز میرا نام یوگن شرما ہے اور میں اچھلا سچی بھول سکتا ہوں بموری ویدان سبا شیطر کے گرامی راج کلیٹر کا ریال ہے پہنچے یہاں انہوں نے پرباری منتری اوہ مکہ منتری کے نام کلیٹر کو گیاپن سوپا ساتھ ہی ان کے گاؤں میں برنی ندی گوالٹوریا پر تالاب نرمال کر آئے جانے کی گوہار لگائی ہے گرامی راج کا کہنا ہے کہ لگ بگ 30 سے 35 گاؤں ایسے ہیں جو جل کے ابھاؤ کے کاران فصل تک نہیں بہو پاتے ہیں ساتھ ہی پانی کی کمی ہونے سے انہیں انہیں کئی پرکار کی سمسیاؤں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے گیاپن کے مادرم سے انہوں نے مکہ منتری کو افغاد کر آیا کہ وہاں پہلے بھی کئی پرکار اس سمبنج میں گیاپن دے چکے ہیں لیکن ابھی تک پریشاشن کی اور سے اس طرف کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا ہے بھائیٹ لے لیں گے نا باہم کار سمجھوں کا بھائیٹ لے لیں گے نا باہم کار سمجھوں کا ہماری دوال ٹھوس نے تالاو بڑھنی نہیں دیتا ہے بھائیٹ لے تالاو بڑھنی نہیں بڑھنے گا تو ہم تو بھوپ مربے کی سمجھے آیا ہمارے کم سے کم تیس پی تیس گاؤں کی صدقی خراب ہونے جا رہی ہیں اچھ 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 تو ہم آج پانچ سات گاؤں کی تب ہی ساتھ میں آئے ہیں ہمارے ہیں تو یہ آبیت ہیں ہم بہت پہلے سے لگا رہے ہیں پہلے سے کہتے آئے ہیں کہ تیس سال بھی ہو رہے ہیں گریبی سے تو موت بہتر ہے صاحب کون بنے گا میرے اس بڑھاپے کا سہارا میرے پتی میرا سہارا تھا وہ بھی بھگوان نے مجھ سے چھین لیا ہے اس عمر میں گھر گھر بیٹھ کر آرام کرنے کا سمجھ تھا لیکن گریبی نے دردر کی ٹھوکری کھانے پر مجبور کر دیا ہے موت سے بھی بتر بن گئی ہے میری زندگی ایسا کہنا ہے راگوگر کے سمیم گرام نیم کھیڑی پنچائت کی نواسی فلیہ بھائی بھگھیل کا یہاں ایک طرف تو سرکار شوچالہ وہ پردھان منتری آواز بنانے میں کروڑ روپے خرچ کر رہی ہے سوچھ بھارت بنانے کا سندیش دے رہی ہے جگہ جگہ سوچھ بھارت کے نارے لگا رہی ہے اس کی وپریت استطی راگوگر تحصیل کے سندر کھیڑی پنچائت کے نیم کھیڑی سرائے میں دیکھنے کو ملی اس گاؤں کی ایک ودھوہ بزرگ مہیلا فلیہ بھائی بھگھیل اپنے گھر میں شوچالہ بنوانے ایون پردھان منتری آواز یوزنہ کا لاب لینے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھاتی پھر رہی ہے لیکن اس سرسٹ ورشی بزرگ ودھوہ کی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ یہ ایمائلہ گریب ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا ایمائلہ بھگر دو ورسوں سے شوچالہ بنوانے اواز یوزنہ کا لاب لینے کے لیے دردر کی ٹھوکرے کھا رہی ہے ادھکاریوں کے چکر لگا رہی ہے جنپت پنچائد کاریالے میں اپنی امید لگا کر آتی ہے کہ کوئی میری سنے گا لیکن ادھکاری اپنی منمانی کے چلتے اس کی سنتے ہی نہیں ہیں گھنٹوں تک ودھوہ بزرگ مہلہ ادھکاریوں سے ملنے کے لیے آفیس کے باہر کھلی رہتی ہے جب ادھکاریوں کے پاس جاتی ہے تو اس سے پاگل کہہ کر وہ اسے آفیس سے بھگا دیتے ہیں بزرگ مہلہ کو جنپت پنچائد کے دفتر کے چکر لگا لگا کر اس کے آویدن کے کارگزار تک پرانے ہو کر پھٹ گئے ہیں لیکن ابھی تک جنپت سی اے او کے کانوں میں جو تک نہیں رہنگی ہے حد تو تب ہو گئی جب مہلہ کے سی اے او نے نہیں سنی اور مہلہ جنپت کاریالے کے باہر جا کر فوٹ فوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ہائیری گریبی واہ اپنی گریبی کو کوسنے لگی اور کہنے لگی کہ اس گریبی سے تو موت بہتر ہے چاہے بھگوان انسان کو موت دے دے لیکن گریبی کبھی نہ دے مہلہ کے تین بیٹے تھے بڑا بیٹا چمپا لال دوسرا بیٹا روپ سنگ تیسرا بیٹا دھن سنگ ان میں سے ایک بیٹا روپ سنگ کی موت ہو گئی ہے اور اس کے پتی کی بھی قریب 20 سال پہلے ہی موت ہو چکی تھی مہلہ کے دو بیٹے اور ہیں لیکن مہلہ کا چمکان میں ایک جھوپڑ پٹی میں الگ رہتی ہے اس کو ہی چولے پر کھانا بنانا پڑتا ہے اس کا اب اس ہم میں کوئی سہارا نہیں ہے وہ بے سہارا ہو گئی ہے ودوہ مہلہ سبھی کو اپنا درد سنا چکی ہے دردر کی ٹھوکرے کھاتی ہے پھر بھی کسی نے بھی اس کی ایک نہیں سنی ہے اس میں دیکھنے سے اصاف ہوتا ہے کہ اس سے جنپس سی او و سرپنسچیپ کے علاپرواہی و ملی بھگت سے اس مہلہ کو دردر بھٹکنا پڑ رہا ہے خاص کا جنپس سی او حیملتہ شرما اس کو کئی طرح سے بھٹکا رہی ہیں پتی نہیں ہے آپ کے پتی نہیں ہے کسی لال آتی اچھا اچھا آپ کے جنپس آپ کتنے وار آ چکی ہو ابھی تک میں تو جبکہ آ رہی ہے میرے جنپس جتنا وہ سرپنسچ بنی ہو جب سے آئی رہی ہے کتنے سال ہوگا ہے وہ دو سال ہوگا دو سال سے آ رہی ہو آ رہی ہے نہیں میرے کوئی سنوال نہیں کیا کہتے ہیں ادھی کہتے ہیں بیڑی اگیوات اچھا بھگا دیتے ہیں اچھا بیڑی اگیوات اچھا سرپنسچ سے بولی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں میں نے کہیں ان کی میرے کوٹی میڑواد ہے وہ لیٹی بان بار اچھا وہ تو میرے کوٹی موٹی کچھ نہیں ابھی آپ سیو میڈم پاس رہی دی انہیں کیا کہہ دیا انہوں پیدائی کے وہ آمینہ پاس پیدائی کے کتنے وار مل چکی آپ سیو میڈم باس ہے اب میں دو بھی ایک اچھا سرپنسکرٹریز کتنے وار کے چکی دیسوان دی اچھا ہاں سرپنسی جانتی سرپنسی جانتی ہاں 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 آن مل رہی ہے تو ان کے لڑکے کو پیم آواز کا لاب مل چکا ہے اور وہ محلہ کو ان کی راسن پرچی بھی ہے ان کو راسن ملتا ہے اور ان کو تین سو روپے پینسن پرتیماؤں کو مل رہی ہے تو ان کا پریتان منٹری آواز کی سوچی میں آلک سے نام نہیں ہے اس لیے ان کو ابھی نہیں ملتا جب ان کا نام آئے گا سوچی میں تو کرم سے اس میں ملتے ہیں تو سوچالے بھی نہیں ہے سوچالے کی مانگر کی ملتا ہے مدیپردیس آسا اوسا ورکرس یونین کے بینر تلے آج آسا اوسا کارکرتاؤں نے ان پر ہو رہے سوچال کے خلاف اپنی آواز بلند کی ہے ایوہم بروز دیوست منایا آج یہ بروز دیوست راجستری ہے رہا جس میں آسا اوسا کارکرتاؤں نے اپنی سرکشا کی مانگ کو اٹھایا ساتھ ہی ان کے ماندے ایوہم انہیں سرکاری کمچاری سنشت کرنے جیسے کئی ان مانگیں بھی یہاں پر انہوں نے اٹھائیں اس موقعے پر بڑی سنخیہ میں آسا اوسا کارکرتاؤں یہاں اپس چھت رہی موسیقی 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 پانی کے پینے کی سمسٹرہ کے نراکران ہو گیا ہے یونین بینک آف انڈیا کے سو جن سے یہاں پر ایک وارٹر کولر لگایا گیا ہے جس میں آم جن کو اپ چوبی سو گھنٹے شدہ اوام شیطل جل یہاں پر پینے کے لیے ملے گا آزاد ادیاپک سنگھ کے کارکرتاؤں نے ستھانی ہنمان چوراہے پر کیا یہ ایک بروت پردرشن آگامنی سترہ تاریخ کو ہونے والے شکچک سمیلن کے اسٹھگن کو لے کر کیا گیا یہاں انہوں نے سمیلن کے اسٹھگن آجیش کی پرتیہ جلا کر اپنا روش بھی بیقت کیا ساتھ ہی انہوں نے بتائی کہ آزاد ادیاپک سنگھ کہ آنے کئی مانگے ہیں جن پر پرشاہ سندھیان نہیں دے رہا ہے اور شکچک سمیلن کے اسٹھگن کے بعد اگلا سمیلن کب ہوگا اس کے بارے میں پرشاہ سندھ نے انہیں ابھی تک کوئی جانکاری نہیں دی ہے وہیں انہوں نے سترہ دسمبر کو ہونے والے سمیلن کو پنہ کرانے کی مانگ بھی کی ہے شکچک سمیلن کب ہوگا شکچک سمیلن بار بار اسٹھگیت رہا ہے اس کے ادیاپک سنمرگ میں بہت روش ہے ابھی سترہ تاریخ کو سمیلن ہونا تھی خطوہ ہی ساسن نے اسٹھگیت کر دیا ہے ہم اس مادیم سے مند سے مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سمیلن ہے وہ سترہ تاریخ کو کیا جائے اور ہماری جتنی بھی سمشیاں ہیں ان کا نراغرن کیا جائے سندرم میں آج یہ ہولی جلائی گئی ہے آج جو سترہ تاریخ کو اسٹھگن کا جو آج تھا لوگ سچن سندرم ڈی پی آئی سے جاری ہوا تھا اس کی آج ہولی جلائی گئی ہے سمسطیا بس سمبرم بہت روش ہے اس لیے ایسا جی کیا جا رہا ہے کہ آج اس کی ہولی جلائی جائے ہمارے آج جو ابھی نکلا اس میں جے بھی نہیں نکلا کہ ہمارا اگلا سندرم کو کب رکھیں گے یہ بھی نہیں دیا گیا پہلے سندرم کو اسٹھگیت کیا تو کم سے کم جے دیا تھا کہ سترہ تاریخ کو سندرم ہوگا تو ابھی اس بار کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے کہ سندرم کب ہوگا کیا کریں گی ساسن اور کچھ ساسن کرنا بھی نہیں چاہ رہا ہمارا شہدو بیتن مانوئی جسنگتی ہیں انہ مہلا سی چیل اکاس نہیں ملدا اور اسی طرح ہماری کئی سمجھیاں ہیں جن کا ہم چاہتے تھے کہ جل موڑ سے ان کا انراکڑ کیا جائے بھارگو کالونی میں بہ رہی ہے گیان کی گنگا بھارگو کالونی استحت بھارگو کرشی فارم پر چل رہی ہے سنگیت مائش شری رام کتھا جسے سننے کے لیے بڑی سنکھیا میں یہاں پر شردھالویوں کا حجون دیکھنے کو مل رہا ہے غرطلبے کی اکت کتھا کا واشن جسے دھملا ورجت کرنے کے لیے شہر بھر سے بڑی سنکھیا میں شردھالو پہنچ رہے ہیں آئیے نظر ڈالتے ہیں آج ہوئی اس کتھا کی کچھلکیوں پر موسیقی 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 گے اور کہیں نہ کہیں پریابانوں کو سرکشت رکھنے میں بھی ہمارا مہتپونڈ یوگدان ہو جائے گا آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر اوپی اگروال گھر سے نکلنے والے کھانے کی جھوٹن سبجیوں کے ڈنٹھل اور سوکھے پتوں کو بیکٹری یا کلچر مکس کر یہ خاد آرام سے ایک بالٹی میں ہی تیار کر سکتے ہیں ساتھ ہی اس کے طریقے بھی بھی نمازیموں سے وہ عام جن تک پہنچاتے رہتے ہیں ساتھ بھی بھی بیٹری چھوٹ violent وہ کچھلے ایسے ڈال دوں کے مرمنا جائیں گے ایسا پندے کے بعد اس میں ڈال سکتے ہیں پندے دیں ڈالائیں اس کے بعد اپن ڈالیں گے ایسا ہمارے پاس سے بھینا کچھلے ہوانا سے اس کم بھی ہے وہ اس میں مکس کرتے ہیں یہ سب کچھلے کو گنانا شروع کرتے ہیں اور لگوڑ چالیس پہتہالیس دن میں یہ بھالٹی میں ایک بھالٹی بھرگی دوسری دوسری بھرگی تیسری جب تک تیسری بھرگی تو پہلی کھالی کر دیں پہلی کی کھالی ایسی اوپر ہوئی ہے جیسے پتیاں بھٹی ہیں بس وہ کھالی سے یہ لگوڑ پہتہالیس دن میں اور آپ لوگ یہاں آتے ہیں یہ کچھلے پروندن کی ورمی کنپوسٹنگ یونٹ کی دیکھوال آپ کر رہے ہیں یہ بڑا سراہنی کام ہے یہ سماج کی دیش کی عوض شکتہ ہے سوکس بھارت ابھیان کے یہ انروپ ہے اور آج کی تاریخ میں کچھلے پروندن کی اس سے سستی کم محنت کوئی اور تقنیق اپلا بھی نہیں ہے اس میں لاغت لگوڑ نگن ہے اور جو لاب ہیں وہ اسیمیت ہیں نہ صرف ہم کچھلوں کا شرکشت پروندن کر چکتے ہیں ہم پریابرن پروڈوشن کم کرنے میں بھی یوگنام دے رہے ہیں بیماریاں کہ پرشار پرشار میں بھی اس سے کم ہی آتی ہے کیونکہ جس کچھلے میں کینچوے اور متر بیکٹیریہ پنپتے ہیں اس میں دشمن بیکٹیریہ جو پروڈیشن پیدا کرتے ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں بدوو پھیلاتے ہیں وہ جنم نہیں لیتے ہیں یہ کینچوے دشمن بیکٹیریہوں کے دشمن ہیں اور متر بیکٹیریہ کے امیتر ہیں کینچوے جو ہے گلتے ہوئے کچھلے کو کھاتے ہیں اور ان کا پیٹ بائیو ریاکٹر کی طرح کام کرتا ہے یہ وشیش پرکار کے کینچوے ہیں متری والے کینچوے متری والے کینچوے بھی لاپرتوں ہیں لیکن فیکٹری کی طرح نہیں کام کرتا وہ اکیلے رہتے ہیں سیزنل ہوتے ہیں تو ان کا لاپ ہمیں نہیں لیتے ہیں اور کچھلے کو زیادہ ماترہ میں نہیں یہ کھانچوے وشیش پرجاتی کے کھانچوے فیکٹ ڈاکٹر 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 کی ریپورٹ بیجیانہ نیوز میں آج بچ اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمسکار